بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو ریس پی دے رہی ہوں اس کی ریکویسٹ آئی ہے مجھے ساگو دانا کے پاپڑ تو یہ کس نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں ساگو دانا کے پاپڑ پر بنائے سکھائیں تو اب میں یہ ریکویسٹ ان کی پوری کر رہی ہوں تو اس کے لئے جن چیزوں کا میں نے استعمال کیا اس میں اس کے لئے میں لیا ہے ہاف کپ ساگو دانا اور اس کو میں نے ایک کپ پانی میں بھک ہو کے راگ دیا ایسا چاہر پانچ گھنٹے یا صبح سے شام تک یا جیسے آپ کو اچھا رہتا ہے جیسے آپ کو ٹائم ہو تو یہ پھول گیا اور یہ پورا ہاف کپ ہے اس میں ایک کپ میں نے پانی ڈالا تھا اور اس میں میں نے ون فورٹ ٹی سپون سرخ مچ لیا ہے ون فورٹ ٹی سپون اجوائن لیا ہے اگر آپ نے اجوائن نہیں ڈالنے تو زیرہ ڈال سکتے ہیں دونوں میں سے جو آپ کو اچھا لے ہیں میں نے اجوائن ڈالی ہے اور ون فورٹ ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے سالٹ اور ہاف کپ سامدھان ہے تو اس میں ٹو کپ پانی دو کپ میں نے اس میں پورے ناپ کے میں رکھا ہوا ہے دو کپ پانی لیا ہے اور اوائل اس کو جس پلیٹ میں اس کو میں نے ڈال لیا ہے پاپڑ کو اس کے گریس کرنے کے لیے میں نے تیلی جہتنی اوائل کی زوت ہوگی اتنا میں استعمال کروں گی اب میں آپ کو بتاتے ہوں جی میں نے کیسے تیار کرنے یہ میں نے دو کپ اس میں پائن ڈال دیا ہے اس پر میں نے کافی حد تک پانی نکال دیا تھا لیکن اب کچھ ہو کا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ وہ تو خوش کیوں نہیں اور یہ دیکھیں کتنا پھول گیا یہ آدھا کپ تھا اور پھول گیا آپ نے اگر ڈبل کرنا ہے تو اسی ریسپی کو ڈبل کا کیا بنا سکتی ہیں اور اب اس میں یہ چیزیں ڈال ہی ہیں اب یہ میں نے سب کچھ ڈال دیا اور اس کو ہلکی آنچ پی پکانا ہے اور اس کو ہلکا کر دیا ہے یہ پکنا ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ پک رہے ہیں اور اس کو ہلکی آنچ پی پہ دیا ہے یہ ہلکی آنچ پی پک کر دیا ہے اگر اس کو ہلکا کر دیاں اگر اتنا گاڑا ہو تو آپ نے اتاگیا ہے اگر اپنے پتلا ہوگا تو اس کو دلائیں وقت تو اتاگیا کرے ہیں لیکن اگر آپ اپنا پتلا ہو جاتا ہے لیکن اگر مپتلا ہو جاتا ہے جس ساتھ چپک جائیں گے جس برتن میں آپ دالیں گے جہاں آپ نے پاپڑ ٹائمے کیا یہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اترتے ہی نہیں ساتھ مینے سے چپک جاتا ہے اب وہ برتن میں پاپڑز پینے کو دکھاتا ہے کچھ سٹیل کا لے لیں پلاسٹر کی شیٹ لیں کچھ بھی لیں اس میں اوائل ڈال کریں اس میں اوائل ڈال دیا اور اس برش کے مل سے یا ہاتھ سے جیسے بھی آپ کو جو چیز آپ کے سول کے ساتھ آپ کو مل جائے اس کے ساتھ کچن پیپر لیٹ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا گاڑا ہے اس طرح آپ نے گاڑا بنا رہا ہے اس کو گاڑا رکھیں پتلا نہیں اب یہ ایک چمچ کی مدد سے آپ نے اس کے اوپر ڈالتے جانا ہے یہ دیکھیں جتنے آپ نے بڑے بنانے ہیں یہ اتنے بنا لیں یہ دیکھیں میں نے اس طرح بنا لیا ہے اگر آپ چھوٹا بنانا چاہتی ہیں یہ چھوٹے میں نے بنائے ہیں اگر بڑا بنانا چاہتی ہیں یہ آپ پہ ہے اور کس طرح بنانا چاہتی ہیں اب اس کو میں اس طرح محسانے بنا کے دھوپے لکھتی ہوں اور جو میں نے دو دن پہلے بنایا ہے کیونکہ ان کو کم از کم دو تین دن لگ جاتے ہیں اگر تیز دھوپ ہو تو پھر تو دو دن میں ہو جاتے ہیں اور اس کا یہ ہے کہ جب آپ یہ ذرا تھہر جاتی ہیں کہ ایک جنگ گئے ہیں ہلکے ہلکے اور خوشکوننے شروع ہے تو آپ ان کو پکڑ کے الٹا دیں اس کو پھر وہ دردوں سے پھر وہ ساتھ سے اکڑ بھی جاتے ہیں تو اگر ویسی وہ لیکن جب سوک جائے تو خود ہی آٹومیٹک دھوپ سے وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اس کا پلیٹ کا تو آپ یہ ہے کہ جتنے پلاسٹکی شیٹ لے لیں کوئی بھی لے لیکن جب آپ سٹیل کے برطن میں اس کو لگائیں تو پلیس اوئل کے بغیرے اس کو نہ ڈالیں بانا یہ اتریں گے نہیں تو اب یہ میں اس کو دھوپ میں رکھتی ہیں اس طرح میں سارے بنا کے دھوپ میں رکھتی ہیں اور جو میں نے تین چار دن پہلے بنائیا ہے اس کو وہ میں آپ کو دکھاتی ہیں کہ بنا کے کیسے دکھاتی ہوں یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے تین چار دن پہلے یہ دیکھیں یہ میں نے بنائے تھے اور اسے وہ سوک کے کچھ خود ہی اتر گیا اور کچھ میں نے بھی گیلے وہ ایک طرف سے ہو گئے تھے خوش سے پھر میں نے کو اتار کے تو پھر اُلٹا رکھ کر دیا تھا تو وہ آٹوماتک میں سے ہو جاتے ہیں اگر تیز دھوپ دو دن لگتے ہیں تین دن اس کے بعد پرفیکٹ آپ اس کو پھر بنا کے تو اس کو ڈبوں میں رکھ سکتے ہیں بند کر کے جب بھی آپ کو تو آپ فرائی کریں اور یہ ہے کہ بازار سے بچے لے کے کھاتے ہیں گندے سے چپس وہ ہوتے ہیں تو آپ گھر میں یہ بچوں کو ایسی چیزیں بنا کے کھلا سکتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے یہ کیا بنا ہے اب میں آپ کو اس کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے فرائی کرنے ہیں لیجئے تیل گرم ہو چکے اور اب میں اس میں آپ کو ڈال کے فرائی کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اوپر ساتھ پڑا دیں گے لیجئے یہ تیار ہے جلدی سے بس دبا کے ان کو نکال لینا ایسے ورنہ وہ جل جائیں گے بہت کیونکہ نازک ہوتے ہیں بہت اس لئے اب میں آپ کو اسی طرح سارے فرائی کر کے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ بڑا بھی تھا یہ فرائی کی ہے اب یہ چھوٹے یہ دیکھیں ایسے تھوڑا سوڑا 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 کے تو بس فورا نکال لے ورنہ وہ جیسے وہ سرو ہوگے تو اس کا ذائقہ وہ نہیں رہے گا لیجئے ساگو دانہ کے باپر تیار ہیں بچوں کو بزار سے گندے چپس لے کے دینے کی بجائے آپ یہ گھر میں تیار کر کے رکھیں جب بچوں کو ضرور تو اور آپ یقین کریں میں آپ کو وہ پلیٹ اس میں میں نے اس کو نکالا تھا کچھن پیپر لگایا تھا کوئی تیل کا ایک کترہ بھی اس کے اندر نہیں گیا اور اتنے یہ اچھے ہیں ہاں اگر آپ یہ خود کھانا چاہتے ہیں ذرا قرارے سے پھر اس کے پر آپ چاڑھ مسائلہ چھڑھ دیں لیکن چونکہ میرے پاس جو بچے ہیں انہوں نے بغیر چاڑھ مسائلیں کی کھانے ہی سے میں اس کے پر چاڑھ مسائلیں ڈالا تو جو بچے ہیں وہ میچے زیادہ نہیں کھاتا تو اس لئے میں نے چاڑھ مسائلہ جو ہی نے اس کے پرنے ڈالا آپ چھڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو چھڑھ سکتے ہیں یہ جب بنائیں گے نا تو یقین کریں آپ کو خود بھی خوشی ہوکے آپ نے گھر میں جیسے چپس ہیں یہ بچے اس کو بہت خوش ہوکے کھاتے ہیں آپ بنائیں ضرور جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزیدار کھانے کھانے کو تو آئیے نا ریدہ کے کچن میں پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمرس دینا نہ بھولیں اللہ حافظ